موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسل روام کے ساتھ میں ہم حفظل یو بھی ناظرین آنے والے بجٹ میں مشیر خزانہ شاکترین صاحب نے اندیہ دیا ہے کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا جائے گا مگر دوسری طرف آئی ایمہ کی شرائد بھی ہیں جن کو پورا کیا جائے گا دوسرا وہ یہ کہہ رہی ہے بی آر میں جو حراسہ کرنے کا ایک پالیسی ہے اس کو ختم کرنے کی لیے انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے اور بنا رہے ہیں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی بجٹ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا کیا واقعی کوئی بجٹ میں ٹیکس نہیں لگے گا کیا واقعی عام آدمی کو اس بجٹ میں ریلیح ملے گا موجودہ ٹیکس پیئر کو کوئی کریڈٹ ملے گا اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں سید حسین علی قادری صاحب آپ سینئر چارٹ اکونٹنڈ ہیں اور چیئر مین ہیں پروفیشنل ریسرچ فورم کے ان کے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب آپ صدر ہیں فرنز آف ایکنومک اینڈ بزنس رفارمز کے ناظرین لائن پر میرے ساتھ موجود ہوں گے لاہو ٹیکس پار کا صدر جمیل اختربیق صاحب حسین علی قادری صاحب شوکترین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ایب بی آر میں ایک حراثان کرنے کا جو قانون اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس بیس بڑھ سکے نیا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حالات میں واقعی کوئی سائسی پالیسی ممکن ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے ان کی بھی شرائط ہیں دیکھیں بالکل آپ نے درست بات کی اچھا اس میں دو پہلو ہیں پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کے اندر آسانی ممکن ہے کہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں ایکشلی شرائط کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو شرائط کے پہلو ہی ہوتے ہیں کہ اگر میں نے آپ سے شرائط منوانی ہے تو میں آؤٹکم بیس بات کروں کہ جی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور ایک میں بات کروں کہ نہیں جی ریزلٹ جو بھی ہوگا وہ اپنی جگہ یہ یہ کام ہونے چاہیے دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو یا کسی بھی سٹیک ہولڈر کو یہ چیز ریکوائیڈ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس کا ریونیو ہے وہ جنریٹ ہو تاکہ اس ٹیکس ریونیو سے جو آپ کی ڈیٹ سرویسنگ ہے جو آپ ان کا سود ادا کر رہے ہیں کردوں پہ وہ آپ ادا کر سکیں اور باقی معاملات آسانی میں چل سکیں بار بار ری شیڈولنگ کی طرف نہ جانا پڑے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈیکٹیٹ کریں گے ٹرمز تب ہی آپ وہ چیز اچیف کر سکیں گے پرابلم ہے یو بی صاحب کیا ہو رہی ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی پالسی بنا کے آؤٹکم اچیف کریں ہم پالسی جو ہیں فرمان باہر سے جاری کرواتے ہیں وہ جو فرمان باہر سے جاری کروانے کی عادت جب تک ہماری ختم نہیں ہوگی نا ہم جب تک ٹیبل پہ خود نہیں بیٹھیں گے یعنی ہم ازادی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دی ہیں ہم سے مراد ہے گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جناب آپ یہی کہتے ہیں کہ ہم خود سے کوئی پالسی نہیں ڈرافٹ کر سکتے ہیں آپ بتا دیں حضور والا جو آپ حضور والا کہیں گے ہم اس طرح کر دیں گے تو دیکھیں اگر تو وہی جو آپ سمجھ لیں کہ صورتحال رہنی ہیں تو پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ترین صاحب بات کر رہے ہیں اپنی بات پر کائم رہ سکیں گے اور مجھے لگ رہے ہیں کہ شاید یہ خواب دکھا رہے ہیں جو کبھی نہ پورا ہونے والا خواب ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو پورا کر سکیں گے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی خواب دکھائے گے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں کاشف نمر صاحب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ شاکترین صاحب کا جو نعرہ ہے یہ پاہت اکمیل تک پہنچ پائے گا کیونکہ تجربہ کار تو ہیں وہ شاید آئی ایم ایف کو منا بھی سکتے ہیں وہ پروغام میں بات کہیں کہ جیسا حسن بھائی نے کہا کہ وہ خواب دکھا رہے ہیں چلیں یہی اچھا ہے کہ ہمیں سوہانہ خواب دکھا رہے ہیں دیکھیں جب تک آپ قوانین کو نہیں تبدیل کریں گے تب تک آپ اس حرسمنٹ کو نہیں چینج کر سکتے ہیں وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں پہلے کی تفاہ کوئی ایسا مشیر خزانہ آ رہا ہے جو خود کہہ رہا ہے حراسہ کرنے کو سید دیکھیں وہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ حراسہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے شبرزہدی صاحب بھی آئے وہ بھی کہتے تھے اور جیسے انہوں نے قوانین بنائے بینک اٹیچمنٹ کے بھی اگر آپ نہیں بینک اٹیچ کریں گے ایس آف ڈوینگ بزنس کر ہی نہیں سکتے یہ بالکل آپ صفحہ ہی پھار دیں آپ جتنا مرضی زبانی کہتے رہے اب جب تک اختیارات ٹیکس کلیکٹر کے پاس ہیں تب تک اور اس کے پاس تمام یہ پاورز ہیں کہ وہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کے خلاف وہ پنلٹیز بھی لگا سکتا ہے اس کی اسیسمنٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کی اسیسمنٹ بھی غلط کر سکتا ہے پھر ہائر فارمز پہ جا کے اسیسمنٹ بھی ریورٹ بیک ہو جاتی ہیں تو جب تک یہ کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں یہی ہیں نا جس سے آپ کو ہائرز کیا جاتا ہے یہاں سے ہی کرپشن ہوتی ہے افسران کے جو تہرات ہیں ان کے چیکڑڈ بیلس ہو دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اگر وہ یہ کہیں کہ اگر ایسی اسیسمنٹ جو بعد ریورٹ بیک ہوں گی ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیوں ریورٹ بیک ہوئی ہے پھر تو سمجھ جاتا ہے لیکن اگر صرف یہ کہیں کہ ہم ان کو بہتر کر دیں گے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے ہم ایرسمنٹ کو کم کر دیں گے ہم کرپشن کو کم کر دیں گے تو یہ تو نارے وہ ہیں جو ہم پچھلے سنتے آ رہے ہیں نا پورے ہونے والی بات ہیں اور دیکھیں آپ بجٹ میں دیکھیں آپ جو اسیمپلی میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ ایک موٹی موٹی سپیچ ہوتی ہے اس وقت تو وہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن جب اس کے ایسا روز آتے ہیں تو وہ دنیا ہی فرق ہو جاتی ہے ہم جو ٹریکس پیکٹیشنرز ہیں اور ہم جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اس میں اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار وہاں تو کچھ اور کا آ گیا یہاں کونین کچھ اور ہے اور یہ ہوتا ہی گھورک دندہ ہے لفظوں کا تو دیکھیں اگر آپ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کونین کو بدلنا ہوگا جب تک آپ نہیں بدلیں گے تب تک آپ کے لئے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے بلکل حسن صاحب کون سے ایسے قوانین ہیں جن کو واقعی جو پچھلے سال میں تجربہ ہوا جس نے منیموم ٹیس کا تجربہ کیا گیا وہ آج تک سب کے گلے پڑا ہوا ہے دوسرا یہ سی این ایس ای کی شرط بھی لے گئی گئی سٹور کو ریجسٹیشن کے سیل ٹیس کے حوارے سے بھی لگائی کیا یہ تجربہ تھے آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے کوئی بہتری کی طرف ہم آ رہے ہیں یا پھر پیچھے جا رہے ہیں جی ایو بی صاحب یہ جو آپ کا سوال ہے اس سے پہلے جو ضروری بات ہے دیکھیں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بناتے ہیں بجٹ جو بجٹ میکنگ ایک پروسس ہے پورا تو اس کا پروسس کہاں ہے وہ نظر نہیں آتا وہ ڈیفائنڈ کہاں ہے نظر نہیں آتا ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں بلکل آپ نے بجا کا دل کیا منمم کو فائنل کر دیا فائنل سے اٹھا کے پر دل کیا نورملی کر دیا اور یہ سوچے بغیر یا سمجھے بغیر کر دیا کہ اس کے آؤٹکمز کیا ہوں گے اب دیکھیں یہ ایک ورڈ آف وزڈم ہے جو میرے سامنے موجود ہے آئی کیاپ کی جو بڑڈ پروپوزل ہیں دیکھیں اس میں جیسے ہمارے چیرمن ہیں محمد عویس صاحب اس کے اور افتخار تاج صدر ہیں ہمارے آئی کیاپ کے اور ایکسپرٹس ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے حصہ ڈالتے ہیں مینگ آئی کیاپ ممبر اور تمام جتنی ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں اسد فروز صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ورڈ آف وزڈم ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو سننا ہی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں کیا آپ نے اس چیز کو سوچا کہ منموم ٹیکس کرنے کا مطلب کیا ہے سر حضور والا منموم ٹیکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو نارمل میں لے کے جائیں گے جو آلریڈی نارمل میں ہیں کیا اگر اس کے ریفنڈ جنریٹ ہوتے ہیں تو آپ ریفنڈ دے پائیں تو اگر آپ نہیں دے پائے تو دیکھیں جو چیز پریکٹیکل ہی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز ضروری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں میں اگر ایک سسٹم کو ڈیزائن کر رہا ہوں تو ایو بی صاحب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے یہاں ملک میں وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں ممکن ہے کہ کوئی سسٹم جو ہے برطانیہ کے لیے امریکہ کے لیے انڈونیشیا کے لیے بڑا برکے بل ہو لیکن میرے ملک اور میرے معاشرے میں برکے بل نہ ہو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے معاشرے کے جو ویلیوز ہیں وہ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اللہ رحم کرے ایسی بات کتے ہی نہیں ہیں لیکن دیکھیں ہر چیز کو ڈیولپ ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے سب سے پہلے آپ ایویرنس لاتے ہیں پھر آپ ایڈوکیشن لاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ فوکس کرتے ہیں کہ ہاں نہیں میں نے جو ہے ٹیکس پیر سے ٹیک لینا ہے یہ چیز ہے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے ایک قسم کھائی بھی ہے جو نہ توڑنے والی قسم ہے وہ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ کہ صورتحال کیا ہے کہ گھر میں دس افراد ہیں دو افراد باقی آٹھ کو پال رہے ہیں جبکہ دس کے دس ایڈلٹس ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان کی ایک چھوٹ سٹوری ہے دس کے دس ایڈلٹس ہیں ٹھیک ہے پندرہ لگا لیں آپ اور اس میں سے پندرہ افتاد میں سے دو افراد جو ہیں ان پندرہ افتاد کو پال رہے ہیں مچہ رہے ہیں باقی تیرہ ایڈلٹس ہیں اور وہ بیٹھ کے ہی عشی گھا رہے ہیں اچھا ان تیرہ میں سے جو چھے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ کرپشن بھی کرتے ہیں جو کہ ٹیکسٹوری بھی کرتے ہیں جو کہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی مرونے منت ہیں تو آپ جب ٹیکسٹ دپارٹمنٹ آپ کا کہتا ہے کہ جی ان کو میں ہارٹ ڈالوں تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ میرے اپنے لوگ ہیں تو جب تک یہ آپ ختم نہیں کریں گے یہ چیز آپ جب تک ایڈرس نہیں کریں گے چیزیں ٹھیک ہی ہوں گی مجھے یاد ہے جو ایکچینمنٹ صاحب تھے پاشا صاحب جب تھے تو جب وہ ایک کیاپ کے اندر آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک جناب آپ کہتے ہیں یہ والی شخ ختم کر دیں بجٹ میں سے یہ والی شخ ڈال لیں تو اگر اس کو ہوتا ہے تو کیسے کریں گے بریک سے پہلے سوال آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں چالیس سال سے ہم اہر بی آر ٹیکس کولیکشن کی طرف پھرپور تو وجہ دے رہا ہے ٹیکس نظام کی طرف نہیں ہمیں یہ چالیس سال جو ہم نے پیچھے گزارے ہیں صرف ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کا علاوہ اگر ٹیکس بیس پہ اس پہ نظر رکھی جاتی ٹیکس نیٹ پہ نظر رکھی جاتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے لیکن بریک سے بات جواب لیتا ہوں ناظرین چھوٹا سے کمرشل بریک مرسات رہیے گا